ہزارہ ایکسپریس ٹرین حادثے کی جوائنٹ سیٹیفیکیٹ ریپورٹ مرتب کر لی گئی جبکہ حادثے کی جوائنٹ سیٹیفیکیٹ ریپورٹ لاہور ریلوے ہیڈکوارٹر محصول ہو گئی ابتدائی ریپورٹ میں شعبہ سیول اور شعبہ میکینیکل کی نا اہلی حادثے کی وضع قرار دیتی گیا جبکہ حادثے میں تخریب کاری کے کوئی شواہد نہیں ملے آپ کو بتا رہے ہیں ہزارہ ایکس پلس ٹرین حادثے کی جوائنٹ سیٹیفیکیٹ ریپورٹ مرتب کر لی گئی ہے جبکہ حادثے کی جوائنٹ سیٹیفیکیٹ ریپورٹ لاہور ریلوے ہیڈکوارٹر محصول ہوئی ہے ابتدائی ریپورٹ میں شعبہ سیول اور شعبہ میکینیکل کی نا اہلی حادثے کی وجہ قرار دے دی گئی جبکہ حادثے میں تخریب کاری کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں ہزارہ ایکسپس ٹرین حادثے کی جوائنٹ سیٹیفیکٹ ریپورٹ مرتب کر لی گئی جبکہ حادثے کی جوائنٹ سیٹیفیکٹ ریپورٹ لاہور ہیلوے ہیڈ کوارٹر محصول ہوئی ہے ابتدائی ریپورٹ میں شعبہ سیول اور شعبہ میکینکل کی نا اہلی حادثے کی وجہ قرار دے دی گئی ہے جبکہ حادثے میں تخریب کاری کے کوئی کسی قسم کے شواہد نہیں ملے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیل آجانے کے سعید احمد صحیح سے ریپورٹ میں شعبہ سیول اور شعبہ میکینکل کی نا اہلی حادثے کی وجہ ہے وہ قرار پائی گئی ہے جبکہ حادثے میں تکریب کاری کی کوئی شواز ہے وہ نہیں ملے اور جوائن سیٹیفیکٹ میں حادثے کی وجہ ہے وہ پتری کا توقنا اور پش پلیٹ ہے جو دو پتری کو آپسے جورتی ہے وہ نہ ہونا ہے وہ قرار دیا گیا ہے جیتے تین انجن ڈیل اور ٹریک میں خرابدی بھی حادثے کی وجہات ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور اس وقت سے شعبہ ریزے شعبہ سیول اور شعبہ میکینکل نے حادثے کی جنہیں دائی سے انکار ہے وہ کر دیا ہے اور دونوں شعبوں نے حادثے کی وجہ جو ہے وہ ایک دوسرے پر ڈالنا ہے وہ شروع کر دی ہے اور حادثے کا شکار ٹرین انجن کے ویل ڈیمج ہے وہ بھی قرار پائی گئے ہیں اب جو یہ جوائن سیٹیفیکٹ ہے یہ مرتب کرنے کے بعد لاہور ریزے ہیڈکوارٹر اور ایس جی آر کو ہے وہ ارسال کر دیا گیا ہے اب ایچی آر جو ہے وہ اپنی ختمی ریپورٹ ہے وہ مرتب کرے گا اس نے یہ اس کی سامنے آئے گی کہ آیا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں فال جو ہے وہ میکینکل دیپارٹمنٹ کا ہے یا ٹیول دیپارٹمنٹ کا یا دونوں کا کیونکہ دونوں دیپارٹمنٹ ابھی تک اس سے حادثے سے ہے وہ لا علمی کا اظہار اب کر رہے ہیں دونوں دیپارٹمنٹ جو ایک دوسرے کے اوپر ہی حادثے کی وجہ ہے وہ قرار دے رہے ہیں پھر وقت جوائنٹ سرٹیفکیٹ کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پٹری کا ٹوٹنا فش پریڈ کا نہ ہونا اور ٹرین انجن کے دونوں ویل جو اگلے ویل سے وہ ڈیمج ہونا ہے حادثے کی وجہ ہے وہ قرار پایا ہے جی جی ٹھیک ہے سعید احمد سعید بہت شکریہ آپ کا آپ کو اپگریٹ کر رہے ہیں لاہور ایوی ہیڈکوارٹر کو مصول شعبہ سیول اور شعبہ میکینکل کی اہلی حادثے کی وجہ قرار دے دی گئی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے امریکن کونسلیٹ کے وفت کے ملاقات ہوئی وفت کے قیادت سینئر لاو انفورسمنٹ اور سیکیورٹی میسٹر کہتے اس جرنے کی ہے جبکہ امریکن کونسلیٹ کے وفت میں میسٹر مائیکل ایس ڈائمنڈ اور سیکیورٹی ایڈوائزر شامل تھے پنجابر میں امریکی شہریوں یو ایڈ کے مختلف پروگرامز کے سیکیورٹی آمور پر گفتگو کی گئی آئی جی پنجاب نے وفت کو غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اگدامات بارے آگاہ کیا پنجاب پولیس کی فیس ٹریس، ٹرائم، پروینشن، ایپ اور خدمتیں مراکز اور جدید پروجیکٹس پر آگاہی دی گئی آئی جی پنجاب اور امریکن سیکیورٹی آفیسر کے درمیان یادکاری سوینئر کا تبادلہ بھی کیا گیا ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر ہمائیو بشیر تار ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر بھی موجود تھے گورنہ پنجاب علی گو رحمان سے چینی کونسلیٹ کے وفت کی ملاقات ہوئی چینی کونسل جنرل زاو شیری نے وفت کی قیادت کی جبکہ گورنہ پنجاب کو اکتوبر میں عوامی جمہوریہ چین کے قومی دن کے موقع پر مدعو کیا گیا مزید کیا تفصیلاتیں جانتے ہیں راو دلشاد حسین سے بلکل جی چائنیز کونسل جنرل زاو شیری کی قیادت میں چینی کونسل کے وفت نے گورنہ پنجاب محمد پریگو رحمان سے ملاقات کیا اور گورنہ پنجاب کو اکتوبر میں عوامی جمہوریہ چین کے قومی دن کی مناسبت سے ملکتہ تقریب میں بھی مدعو کیا گیا ہے آپ کی ارتا ہے کہ اس موقع پر گورنہ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ پاکسین تعلقات کی جڑیں گہری ہیں اور باہمی اترام اعتماد اور محبت پر محبت چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ کیا جب پاکستان کو بجلی کی شدید قلت کا سامنا تھا تو چین نے بجلی کے بوران پر قابو پانے میں مدد کی سی پیکٹ پاک چائنہ مضبوط تعلقات کا مذہر ہے حکومت میں سی پیکٹ منطوبہ پر بھی کام کی رفتار سیز کرتی ہے عوامی جمہوریہ چین پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کو بہت اہمیہ دیتا ہے چینی کونسلٹنل نے یہ کہا ہے راو دل شاید حسین بہت شکریہ آپ کا وفاقی حکومت کے جانب سے بجلی کے قیمتوں میں اضافہ سارفین کے لیے وبالے جان بن گیا نئے ٹیرف اور ٹیکسیز کی بھرمار کی وجہ سے بجلی کی قیمت انہتر روپے فیل یونٹ تک جا پہنچے جبکہ لیسکو نے روا مہا سے بلنگ شروع کر دی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے شاہید سپرا سے جی شاہید اپڈیٹ کیجئے گا جی برکل وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سارفین کے لیے وبالے جان بنتا جا رہا ہے اور روا مہا وفاقی حکومت کی مقررہ کردہ جو ٹیرف ہے اس کے مطابق لاہور الیکٹر سپائر کمپنی سمیت دیگر ڈسٹریبیشن کمپنی سے جانب سے بلنگ کا آغاز کیا گیا ہے اور ایوریج انسٹھ روپے فی یونٹ کے حساب سے یہ بلنگ کی جا رہی ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چند روز قبل چونکہ وفاقی حکومت نے بنیادی ٹیرف کو تبدیل کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھے جو ٹیکسی سامل ہیں جو سرچارجز سامل ہیں اس کی وجہ سے بھی جو بجلی کی قیمت ہے اس میں ہوش ربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس وقت جو بلنگ کی جا رہی ہے اس میں نہ صرف فیول پرائس ایڈجسمنٹ کو شامل کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی جو قیمت ہے اس پر اضافی ٹیکس بھی لگایا جا رہا ہے اس کے ساتھ پی ٹی وی کی فیس ہے وہ شامل کی گئی ہے انکم ٹیکس ہے جنرل سیز ٹیکس ہے کوارڈٹ ٹیرف ایڈجسمنٹ ہے اور اس طرح کے دیگر جو ٹیکسیز ہیں ان کو شامل کرنے کے بعد ایوریج فی جونٹ قیمت کی بات کی جائے تو وہ 69 رپیہ تک پہنچی ہے اور یہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ فی جونٹ بجلی کی قیمت 69 رپیہ تک چارج کی جا رہی ہے ذرائع کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چونکہ بنادر ٹیرف کو اب 40 رپیہ تک مختص کیا گیا ہے اور 40 رپیہ کی فی جونٹ کے حساب سے جب بلنگ کی جاتی ہے اور اس میں جب ٹیکسیز کو شامل کیا جاتا ہے تو تقریباً 40 فیصد ہی اس بل میں ٹیکسیز کی بنیاد پر اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ایک طرف ٹیکسیز کی برمار ہے دوسری جانب بیس ٹیرف کو تبدیل کرنے کی وجہ سے سارفین کو بلوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اور رمہ ماہ کے جو بل سارفین کو بیجوائے جا رہے ہیں وہ بھاری بھرکر میں شاہد سپرا بہت شکریہ آپ کا دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹک کی قلت کے ساتھ چینی کا بہران بھی شدت اختیار کر گیا ہے تین ماہ سے شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر عوام نے چینی کی شکل تک نہیں دیکھی جبکہ غریب عوام یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹک کم اور چینی بلکل نہ ہونے پر پریشان دکھائی دیتے ہیں شہریوں کے جانب سے کیا مطالبات سامنے آئے ہیں جانتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے شہزاد خان عبدالی اپڈیٹ کیجئے گا آٹے کی قلت کے ساتھ ساتھ چینی کے بہران نے بھی سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے گزشتہ تین مہینوں سے چینی کی سپلائی شہر کے یوٹریلٹی سٹوروں پر نہیں آسکی اور روزانہ کی بنیاد پر جو سینکرو سارفین یوٹریلٹی سٹوروں کا رخ کرتے ہیں وہ مایوس خالی ہاتھ واپس لوٹ جرتے ہیں اس وقت ہم دھرمپورہ یوٹریلٹی سٹور پر موجود ہیں اور اس یوٹریلٹی سٹور کے باہر بھی خواتین اور مرد سارفین اس پیلڈنگ کے سائے میں بیٹھے ہیں اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آٹھے کی سپلائی آئے اور انہیں ملے اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنرلٹی سٹور کے باہر رشت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ انتظار کے باوجود آٹھا چونکہ کم ہوتا ہے اس لئے تمام سارفین کو نہیں مل پاتا اس وقت ایک سارف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں آپ اسی داکے کے رحشی ہیں ہاں جی اسی داکے کے رحشی ہیں آٹھا رہنے آئے ہیں ان کے گال پر لینے آئے ہیں کیا سوٹ تیالہ باہر دیکھ رہے ہیں کافی لوگ بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی سٹویشن نہیں آتا ہے بس ایسے ہی آتے ہیں لائن میں لگتے ہیں آٹھا آتا ہے کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا پھر اگلے دن آتے ہیں تو بارا لائن میں لگتے ہیں بس یہی باہر جو آٹھے کی صورتحال ہے تین ہزار پے کا بیس کےجی ہو گیا آپ کیا سمجھ دیں کہ جو عام بندہ ہے چھ ہزار پے پر من وہ آٹھا فوڈ کر سکتا ہے نہیں فوڈ نہیں کر سکتا اتنی سیلری نہیں ہے کہ بندہ بجلی بڑھ گئی ہے بل بڑھ گیا ہے اب اتنی سیلری نہیں ہے کہ بندہ فوڈ کر سکے گورنمنٹ کہتی ہے جی گندم کی فضلہ بہت وافر ہوئی ہے تو اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر فائدہ ہو تو اتنا لائنے لگے جی کیسے ہی انہیں حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے شہزاد خان عبدالی بہت شکریہ ہونے کا معاملہ سوشل سیکیورٹی پنجاب کے ہسپتالوں میں عدویات کی کمی کا خطرہ مندلانے لگا ہے مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سعود پر سے جی سعود اگاہ کیجئے گا محکمہ سوشل سیکیورٹی کے زیرہ تمام چلنے والے پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اب میڈیسن شورٹیج کا خطرہ مندلانے لگا ہے اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفیس کا سنٹرل پرکورمنٹ سیل ہے اس کی یہ ناکس پالیسی ہیں اور جو عدم ادائیگیاں تھیں عدویات ساز فرموں کو اس کی وجہ سے روان مالی سال جو جون دوہزار تئیس میں شروع ہوا ہے اس مالی سال کے اندر اب دو ماہ گزر جانے کے باوجود صرف اور صرف پچاس ایسی فرمیں جنہوں نے ٹینڈر پروسیس میں حصہ لیا ہے سو فرمز ہوتی ہیں عموماً جو محکمہ سوشل سیکیورٹی کے ہسپتالوں کو عدویات فرم کرتی ہیں لیکن ففٹی پرسنٹ اس میں ڈیکلائن جو ہے وہ ایک خطرے کی علامت ہے اور ذراعہ کے مطابقی بھی کنفرم کیا جا رہا ہے کہ ساڑھے چھے سو سے سات سو ایسی عدویات ہیں جس کے اندر کسی بھی ٹینڈر پروسیسر نے شمولیت ہی اختیار نہیں کی اور نہ ہی اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ یہ عدویات وہ فرم کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ساڑھے چھے ساڑھے چھے مزید یو ٹنز پر مستمیل مجاوزہ پین کی منظوری دے دی ہے آپ کو بتا رہی ہیں کنال روڈ سے امیر چوک شاہر نظریہ پاکستان تک سیگنل فری کوریڈور بنانے کا ڈیزائن تیار کیا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں دورے نیاب سے جی دورے نیاب اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل نگران وزیرالہ موسیل نکوی نے ہدایت کی تھی کہ لاہور کنال سے امیر چوک تک جو پورا کوئیڈور بنتا ہے جس کو شاہر نظریہ پاکستان کہتے ہیں اس کو سیگنل فری کوریڈور بنایا جائے اور شاکت خانم بریچ کے نیچے جب یو ٹنز کا افتادا تھا اس کے موقع پر انہوں نے الڈی او کام کو اور کمیشنل لہور ڈویجن کو کلیر کٹ کا تھا جس کے بعد پلین بنا لیا گیا ہے ڈیزائن فائنل کر کے نیس پاک کی طرف سے بھیجوا دیا گیا ہے اور اس پہ اب کام شروع کیا جا رہا ہے اس میں اب چھے مزید یو ٹنز جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں جس پہ لاہور کینال کی طرف سے اگر آپ بات کریں مو آپ کا شاکت خانم کی طرف ہو تو پہلا ہی سنگل یو ٹن ہوگا اس کے بعد ایکسپر چوک پہ ایکسپر چوک سے قبل اور ایکسپر چوک کے بعد دونوں طرف پورٹیکٹی یو ٹن ہوں گے ٹو سائیڈڈ اسی طرح آپ آگے جائیں گے ایوب چوک کے لیے یو ٹن ہوگا اسی طرح شاکت خانم بریج کو کروس کریں تو جو واپٹیٹرون گولڈ چکر ہے اس کو بند کر لیا جائے گا اور اس کے آگے جو رہیم سٹور چوک ہے اس کو بھی بند کر کے وہاں پہ بھی پروٹیکٹیڈ یو ٹنز بنایا جائیں گے اور آخری یو ٹن جو ہے وہ امیر چوک سے قبل بنایا جائے گا جس کے بعد یہ پوری روڈ سگنل فری ہو جائے گی اس کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے ڈیزائن فائنل کر لیا گیا اور نگران حکومت نے اس ڈیزائن کے منظوری دے دی ہے جس کے بعد لہور شہر میں جی ٹھیک ہے دورے نیا بہت شکریہ آپ کا صوبائی کبینہ نے داتا دربار لنگر خانہ بنانے کی منظوری دے دی ہے جبکہ نیا لنگر خانہ داتا دربار مسجد کے ساتھ پانچ کنال کے رقبے پر بڑھنے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر کھو کر ان سے مسجد تفصیلات جانیں گے جی کیسر بتائیے گا داتا دربار لنگر خانہ بنانے کی منظوری دی جائی ہے جی بلکل پنجاب کبینہ نے داتا دربار پر نیاز مشجد کی تفصیل تھی ہے یہ لنگر خانہ جدید ہوگا اور باز پر ساتھ پر بڑھنے گا اور موجود سے ساتھ مولکہ جگہ پر بنائے جائے گا یہ لنگر خانہ محقمہ اوقاف جو ہے داتا دربار پر نیاز مشجد کی ہے یہ لنگر خانہ جدید ہوگا اور آن ڈیٹ آف کے آٹھ ہوگا پانچ کنال سترہ مختلف جگہ پر بنے گا اور مچھل سے ساتھ مولکہ جگہ پر بنائے جائے گا نیاب کمپینا نے اس کی مرضیوری دے دیا یہ لنگر خانہ محکمہ وقاف جو ہے جاتا دربار پر نیاز سترہ مختلف جگہ پر بنائے گا یہ لنگر خانہ جدید ہوگا اور آن ڈیٹ آف کے آٹھ ہوگا پانچ کنال سترہ مختلف جگہ پر بنے گا اور مچن سے ملک کا جگہ پر بنائے جائے گا جی آپ کا مکنہ نے اس کی مرضی دے دیا ہے یہ لنگر خانہ میکمہ وقاف جو ہے وہ بنائے گا جی ٹھیک ہے کیسر کھوکر بہت شکریہ آپ کا